نمشہ دوستو میں ہوں روٹو چوہن اور آپ دیکھ رہے ہیں فیش انفو چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو روپ چندہ مچھلی کے بارے میں بتانے والا ہوں بہت سبسکرائبر میرے ایسے بھی ہیں وہ ہمیشہ کومنٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں دادا کہ آپ روپ چندہ مچھلی کا بریڈنگ کراتے ہو آپ کیا سیڈ دیتے ہو یا فنگر لین یا سپون دیتے ہو جو بھی ہے دیتے ہو یا نہیں تو میں ان سے ہی بولتا ہوں میں اس مچھلی کا نہ بریڈنگ کراتا ہوں نہ ہی اس کا سیڈ بناتا ہوں تو گائیس یہ جو مچھلی ہے یہ اس کا بریڈنگ کرانا ہم لوگ چھوڑ دیئے تھے کیونکہ یہ مچھلیاں کافی خطرناک ہے دوسرا دوسرا مچھلی کو کھاتی ہے اور دوسرا مچھلی کا سر بھی کھا جاتی ہے جسے اس کو میکس فارمنگ کرنا کافی دکت ہوتا ہے اور لوگوں کا جو میکس فارمنگ پروسوس ہے اگر اس میں یہ چندہ مچھلیاں چھوڑ دیا جائے تو انہیں نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مچھلیاں دوسرا مچھلی کو کھا جاتی ہے لیکن ابھی فیلال کے بات کروں تو اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ جو ہے بڑھ چکا ہے تو اسی لئے اس بروڈر کو ہم لوگ پرچس کیے ہیں یہی سوچ کے کہ لوگ ابھی اس مچھلی کا زیادہ فارمنگ کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں تو کچھ بچہ ہمیں بھی بنانا چاہیے حالانکہ بروڈر کئی سال پہلے میرے پاس بھی تھا میں اس کو بیج بھی چکا تھا اس کا ویڈیو بھی میں نے آپ کو شیئر کیا تھا تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو شاید آپ کو پتا ہوگا سارا بروڈر بیج دیا تھا تو یہ جو بروڈر ہے ابھی پرچس کیے ہیں اور اس مچھلی میں کچھ انڈا بھی کر رہا ہے تو اسی لئے ہم سوچے تھوڑا بریڈنگ کر آکے دیکھ لیں اس مچھلی کا انڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی کا بات کروں تو اگست مہینہ چل رہا ہے اس مہینہ میں مچھلی کا بریڈنگ بلکل ہی بند ہو جاتا ہے اور مچھلی کا پیٹ میں انڈا بھی نہیں رہتا ہے اگر کچھ مچھلی کا پیٹ میں انڈا بھی رہتا ہے تو اس کا فرٹیلیزیشن نہیں ہوتا ہے انڈا ستھائی سے ریلیز نہیں ہو پاتی ہے تو اس طرح کا کافی سارا دیکھتیں ہوتی رہتی ہے یا بچہ ہونے کے بعد بچہ جو ہے وہ مر جاتی ہے تو اس طرح کا پروبلیم ہونے کے بجے سی مچھلی کا بریڈنگ کرانا کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے تو یہ مچھلی خریدنے کے لیے بعد ہم سوچے تھوڑا انڈا ہے تو اس کو بریڈنگ کرانا دیا جائے تو اس کا بریڈنگ کرانے کا جو ریلٹ ہے وہ کیا آرہا ہے اس کو پیار میں میں آپ کو بتا دوں گا حالانکہ اس مہینہ میں اس کا بریڈنگ کرانا کافی مشکل ہے اور بچہ بھی نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس جو چانسز ہے وہ 90% مائنس کے طرف جاتا ہے اور 10% پلس کی طرف یعنی بچہ نہ ہونے کا سمباب نہ ہی زیادہ ہے تو جو بھی ہے دوستو میں اس مچھلی کا فارمنگ کے بارے میں تھوڑا باتشیت کر لیتا ہوں دوستو یہ مچھلیاں سنگل فارمنگ میں بہت اچھا ہوتی ہے اگر کوئی میکس فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو منع کروں گا اس مچھلی کو میکس فارمنگ نہ کریں کیونکہ دوسرا مچھلی کو کھا جائے گی جس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا کوئی اگر سنگل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس مچھلی کو بہت آسانی سے وہ سنگل فارمنگ کر سکتے ہیں اس مچھلی کو سنگل فارمنگ کرنے کے لیے جیسے کی پنگاسیس مچھلی کا فارمنگ کیا جاتا ہے پر ڈیسی میل میں 100 سے لے کے 320 مچھلی کو چھوڑا جاتا ہے اسی طرح سے اس مچھلی کو بھی سٹوکنگ کیا جاتا ہے یا کلچر کیا جاتا ہے 100 سے 320 تو یہ جو گروڑر کا سائز ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 7 کلو کے آس پاس ہے 7 کلو سے زیادہ ہی ہے تو کچھ مچھلیاں بری بھی ہے تو آگلے سال آتے آتے ہیں یہ لگ بگ 8-9 کلو کی ہو جائے گی تو میرا منہ ہے اس طرح کا مچھلی کا اگر میں سیٹ تیار کرتا ہوں یا بچہ بناتا ہوں تو یہ بچہ کا گروہ کافی اچھا ہوگا اور کسانوں کو بہت ہی جلدی اس مچھلی کا گروہ ملے گا تو یہ بروڈر دکھانے کا ہی مطلب تھا اصل میں اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے میرے پاس بروڈر ہے اگلے سال سے ساید آپ کو بچہ یا اسپون مل سکتا ہے تو گیس یہ جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ مچھلی کو انجیکشن کر دیا گیا تو یہ مچھلی کا ریجل جو ہے کافی گھٹی آیا ہے جیسے کہ ہمیں ایڈیا لگایا تھا کئی بار بچہ مچھلی کو چونہ دیکھا پھر بھی ہمیں لگا یہ مچھلی کا انڈا نہیں ہونے والا تو پھر بھی کچھ ڈوز دے ہی دیا لیکن بچہ اس کا نہیں ہوا انڈا بھی ہوا انڈا بھی ریلیز ہوا تو وہ خراب انڈا نکلا کیونکہ مجھے پتا تھا پھر بھی میں ٹرائے کیا تو گیس جو بھی ہے آپ روپ چندہ کا بروڈر کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہی اچھا بروڈر ہے اگلے سال سے اگر آپ روپ چندہ کا سیڈ لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر تو آپ کے پاس ہو گئی اگر نہیں ہے تو یوٹیوب پروفائل پر جائیے وہاں پر نمبر ہے آپ سیپ کر کے رکھ دیجئے آپ کا موبائل میں پھر نیکسٹ یار ہم لوگ بات کریں گے ابھی تو دو ہزار بائیس چل رہا ہے دو ہزار تائیس سے اس کو مارچ مہینہ سے بیڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کو ساید مارچ اپریڈ میں ہی بچہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو گیس یہ جو بروڈر ہے یہ آپ کو دیکھنے میں کیسا لگا اگر آپ کو لگتا ہے بروڈر صحیح ہے اچھا ہے اس کا جو بچہ ہوگا وہ کافی گروت دے سکتا ہے تو آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں تو آؤٹ آف سٹیٹ دینا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے لگ بک پانسو سہی سے فلیمٹر تک سہی رہتا ہے کیونکہ مجھے جو سیٹ دینا ہوتا ہے تو بھائی روڑی دینا ہوتا ہے بھائی ایار میں دینے میں مشکل ہیں ایار سے بھائی ایار کا کوئی ببستہ نہیں ہے جس کے بجے سے آؤٹ آف سٹیٹ میں اس مشکل کو یا کوئی بھی مشکل کو نہیں ڈیلیبر کر پاتا ہوں تو گائیس یہ چھوٹی سی انفرمیشن دینا تھا تو شاید آسا کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو اچھا لگا ہے تو یہ سارا اس طرح کا اور جان کر یہ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کے ساتھ بنے رہیے ویڈیو اچھا لگایا تو لائک کریں تو دستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیا ٹاپک کے ساتھ